اسلام علیکم سٹوڈنس آج جرماد ناہوں اور دوہوں کی اسلامیات کے حوالے سے موضوع سورہ احزاب ہے آج ہم سورہ احزاب کی آیات 21 تا 27 تک کا مقوم سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے آیات ملحظہ کی گئی ہیں آیات کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور انہوں سے قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کسرہ سے ذکر کردہ ہو اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا ان آیات کا مفہوم جو بنتا ہے بچوں یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی پیغمبر خدا کی پیروی کرنا اور ان پر اعتبار کرنا ان کی ہر بات کو پتھر کی لقی سمجھنا مومنین کی صفات میں سے ہے اور جو مومن بندہ ہمارے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت کا حامل سمجھتا ہے اور اپنی زندگیوں میں ان پر عمل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی سمجھتا ہے کہ روم سے خیامت جو اس کے ساتھ بہترین عجر ملے گا وہ نبی کی ہی بدولت ملے گا یعنی نبی کی بات ماننے میں ہی آفیت ہے مومن یہ سمجھتا ہے اور جو مومن یہ جانتے تھے اس وقت جو جس غزوہ کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے غزوہ احضاب کو پچھلی گزشتہ کلاسز میں میں بتا چکی ہوں کہ یہ غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے جو کہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ تھا اپنوں نے یہاں پر دھوکہ دیا تھا بہت سے حلیف قبائل ان کے ساتھ جاہاں مل گئے تھے بہت سے منافقین موجود تھے جو ہمارے پیغمبر کو ہمارے پیارے نبی کو تنگ کر رہے تھے اور مختلف طرح سے ان کو جو ہے اس بات کا احساس دلایا تھے کہ غزوہ انتہائی مشکل ہے سامنے تیس ہزار کا لشکر ہمارا دس ہزار کا لشکر ہے تو بہت سے ایسے مقامات آئے جہاں پر منافقین نے مومنوں کو برگلانے کی کوشش کی لیکن یہاں پر بتایا گیا مومن وہ ہیں جو کہ اپنے نبی پر اعتبار کرتے ہیں ان کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس لشکر کو جس نے اس جنگ میں شرکت کی اور مسلمانوں کی طرف سے جیت کا نشان بنے اور دیگر یہ کہ یہ وعدہ تو ہمارے پیغمبر نے بھی کیا تھا تو یعنی وہ بات مانتے تھے اور ہمارے نبی کی بات پر سچے دل سے تحضیق کرتے تھے تو انہوں نے وہ چیز دیکھی اس غزوہ کے دوران اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے بھی منافق ہیں جو کہ ان تمام تکالیف کا جن کا نبی نے بتایا تھا کہ ان تکالیف سے دو چار ہونا پڑے گا لیکن اس کے باوجود اگر ہم ثابت قدم نہیں تو ہمارے ہی حصے میں جیت آئے گی جیت کا جو نشان ہوگا ہمارے حصے میں ہوگا لیکن وہ اسی بیس پر بھاگنے کے لئے تیار تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہمارے گھروں کو گھر غیر محفوظ ہیں ہمارے گھر والے غیر محفوظ ہیں اس لئے ہمیں جانا چاہیے یعنی وہ جہاد کو چھوڑ کر جانا چاہتے تھے ان تمام تکالیف کو دیکھتے ہوئے تو ان کے لئے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی نظروں سے فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے قول پر وہ اپنے قول کے پابند نہیں رہے ہیں ان آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے آگے منعزہ کیجئے تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے یعنی کہ اس غزوے میں جنگ جو ہے جیتی گئی مسلمانوں کے حق میں مومنین کے حق میں یہ جیت آئی لہٰذا کفار خالی ہاتھ رہے گئے اور وہ غصے سے پریشان ہونے لگے اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا یعنی کہ اس لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی رہا اور مومنوں کی ثابت قدمی پر ان کی مدد کی اور خدا طاقتور اور زبردست ہے اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دیا یعنی بہت سے ایسے منافق تھے جنہوں نے اس موقع پر مومنین کو ورغلانے کی کوشش کی تھی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لے دیتے اور ان کی زمین ان کے گھروں اور ان کے مال اور زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انام بھی عطا فرمایا اس غزوہ کے تحت کہ جن لوگوں سے لڑائی ہوئی جن لوگوں سے جیت کا نشان مومنین کے ہاتھ میں آیا تو مال غنیمت کی تو ہم پچھلی مثالیں جان چکے ہیں سرین فال میں تو مال غنیمت کے طور پر بھی کئی ایسے مقامات ہاتھ لگے مسلمانوں کے جن پر انہوں نے کبھی پاؤں تک نہ رکھا تھا اور یہود اس پر اپنا گڑ جمع کے بیٹھے تھے کہ ان کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا وہ بھی حاصل ہوا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے موضوع سے متعلق سوال اور جواب سے بھی مفہوم واضح ہوگا غزوہ عذاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا اہل ایمان کا طرز عمل اور جب مومنوں نے کافر اور ان کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اطاعت اور زیادہ ہو گئے فتح و نسرت کا یقین کیسے ہوا کہ منافقین کے برعقص جنہوں نے دشمن کسرت تھے تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا تھا منافقین تھے نا جو بھاگنا جا رہے تھے اور اس کے رسول کے منافقین اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا بتلا دو امتحان سے گزاننے کے بعد تمہیں فتح و نسرت سے ہم کنار کیا جائے گا ایمان کی مضبوطی کا بھی یہاں پر امتحان لیا گیا غیبی مدد کا نزول ہوا کہ ہوا ایک ایسی چلی کہ ان کے خیموں کو ان کے مال کو ان کے جانتاروں کو اڑا کر پھینک دیا جس کی وجہ سے ان کا جو ایک روحب تھا ان کی جو ایک طاقت تھی وہ کمزور پڑ گئی پھر اس طرح مطالق دوسرا سوال ہے کہ غضوہ عذاب کے حوالے سے تحریر کریں کہ ہمیں رسول اکرم کی زندگی کی کس طرح پیروی کرنے چاہیے رسول اکرم کی پیروی سورہ عذاب کے عد نمبر اکیس میں فرمائے گیا یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں امدہ نمونہ ہے جس کی بات بالکل شروع میں میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ پیغمبر کی بات کو پتر کی لکیر ماننا اور اس کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہے اور آخرت میں اس کا ہمیں بے شمار عجر ملے گا جہاد اور صبر میں استقامت میں آپ کی پیروی کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے لیکن جنہوں نے پیروی کی انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی مدد کی گئی کس طرح سے غضوہ کو ہار سے لے کر جیت کی طرف پھیرا گیا مسلمانوں کے لشکن میں جن میں منافقین بھی شامل تھے سب کے لئے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہیں سب کے لئے لازم ہے کہ وہ جہاد میں اور صبر و استقامت میں آپ کی پیروی کریں جہاد کی سختیاں کیسی تھی رسول اللہ علیہ وسلم جہاد میں بھوکے رہے حتیٰ کہ پیٹ پر پتھر بھانگنے پڑے قندق اپنے ہاتھوں سے کھو دی کیونکہ محاصرہ کرنا تھا مدینہ کا اپنے جو ہے قبائل انہیں دھوکہ دے چکے تھے مخالف سنت میں جا چکے تھے تعداد پہلے ہی کم تھی لشکر سامنے زیادہ تھا تو جس ریاست کے وہ اس وقت علم بردار تھے اس ریاست کو بھی بچانا تھا لہٰذا خندق کھو دی گئی خندق اپنے ہاتھوں سے کھو دی سردی بھی برداشت کی اور دیگر مسلمانوں کی طرح ایک ماہ تک دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے اور اپنے اہلِ بیعت سے دور رہے جیسے تمام مسلمانوں نے جو مشکت اٹھائی ویسی ہمارے پہلے نبی نے بھی مشکت اٹھائی قول و افعال کی پیروی یہ آیت اگرچہ غزوہ حساب کے زمن میں نازل ہوئی جس میں جنگ کے موقع پر آپ کے عصوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر پیروی کرنے کا حکم دیا گیا لہٰذا آپ کے تمام اقوال و افعال کی پیروی کرنا ضروری ہے چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو ہدایت واجب الاتباہ ہیں تاہم اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ عصوہ رسول کو ہی اپنائے آجائے اور جو آخرت میں اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو وہ کسرس سے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو بچوں آیات 21 تا 27 کا مفہوم سمجھانے کی بھرپور کوشش کی گئے اس سے متعلق سوال و جواب بھی ملاحظہ کی گئے تمام کام اپنے کاپی میں کرنا ہے ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم سٹوڈنٹس جماعت نہوم اور دہوم کی اسلامیات کے حوالے سے موضوع سورہ احزاب کی بقیہ آیات ملاحظہ کی جائیں گی 28 تا 34 آئیے آیات ملاحظہ کی گئی ہیں ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کے زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور آقیبت کے گھر یعنی بہشت یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لئے خدا نے عجر عظیم تیار کر رکھائے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کوئی سرائی ناشاہستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو عیزہ دینے کی حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات خدا کو آسان ہے اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونہ ثواب دیں گے یعنی دگنا اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پریزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرز ہے کوئی امید نہ پیدا کرے اور دوستوں کے مطابق بات کیا کرو دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھیری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھا اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر کے اہلِ بیعت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچھ ایل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائے جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بیشک خدا باریک بین اور باقبر ہے بچوں ان آیات کا جو مفہوم ہے دراصل یا موضوع کہا جائے تو ازدواجِ متحرات ہیں ہمارے پیارے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائیں ان سے متعلق بات کی گئی ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں انہیں کچھ خاص احکامات بجا لانے کا حکم دیا ہے اور اپنے نبی کی جانب سے بھی کچھ ترغیبات یاد دلائی ہیں آئیے سوال ملاحظہ کرتے ہیں اس سے مفہوم بھی واضح ہو جائے گا اور جوابات سے ہماری ہمیں آیات کا تجمع بھی سمجھ میں آئے گا موضوع سے متعلق سوال و جواب ملاحظہ کیے گئے ہیں سورہ احضاب کی حوالے سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواجِ نبی کو کن دو باتوں سے اور کس کو اختیار کرنے کا حکم دیا جب ازواجِ متحرات نے انصار و مہاجرین جو عام خواتین ہیں ان کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفکہ نان نفکے میں اضافے کا مطالبہ کیا تو آپ کو بہت اخصوص ہوا اور یہ مطالبہ ذاتِ اقدس پہ گران گزرا کیونکہ آپ بہت سادہ زندگی پسند کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ پسند نہ آیا بلاخر سورہ احصاب کی آیات اٹھائیس تا انتیس میں ازواجِ متحرات کو درد زیل دو باتوں پر سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ دنیاوی زندگی کی خواہش چاہیں زیب و زینت چاہتی ہیں تو نبی ان کو کچھ مال دے کر یعنی ان کا حق مہر ادا کر کے انہیں رخصت کر دیں آخرت کے اگر وہ طلبگار ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی گھر کی طلبگار ہیں تو اللہ نے ایسی محسنات کے لیے یعنی ایسی خواتین کے لیے عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے کیونکہ وہ ہمارے پرے نبی کی زوجائیں ہیں ان کی ادواج ہیں لہٰذا انہیں ایسی ہی زندگی اختیار کرنی چاہیے ادواجِ نبی کا فیصلہ کیا ہوا پس نبی کی تمام ادواجِ متحرات نے اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر فوقیت دی اور رسول اکرم کے ساتھ رہنے کو ہی ترجی دی اور فقر و فاقع اور زہد و تقوی کی زندگی کو اپنا لیا اور دنیاوی زندگی کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد اس قسم کا مطالبہ نہ کیا اور اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہی ٹھیکے بچوں ان آیات کا کچھ حد تک مقوم سوال کے جواب سے سمجھ میں آ رہا ہوگا سورہ احضاب میں اللہ تعالی نے رسول کی ادواجِ متحرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی احکام و آداب کی تلقین اللہ تعالی نے سورہ احضاب کی آیت نمبر تیس سے لے کر چونتیس میں ادواجِ متحرات کو درد سیل احکام و آداب کی تلقین فرمائی اب اللہ تعالی نے کیا احکامات دیئے پہلے تو ان سے سوال کیا ان کے مطالبوں پر جواب دیا پھر انہیں احکامات بتائے اللہ تعالی نے فرمایا ناشاہستہ الفاظ سے گریز کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی ناشاہستہ یعنی کہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا رسول اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دیتے ہیں یعنی وہ نبی کو ناشاہستہ الفاظ کہہ کر تکلیف نہ پہنچائیں دیگر فرما برداری کا حکم کیسے آیا وہ اللہ اور رسول کی فرما بردار رہے اور نیک عمل کرتی رہے لہٰذا حکم ہوا اور خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار فرما برداری کرتی رہو نرم لہجے میں بات کرنے کی ممانیت کن سے؟ غیر محرموں سے غیر مردوں سے وقت نبی لوگوں سے نرم لہجے میں باتیں نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا جس سے مطالق ہے کہ پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو پریزگار رہو پریزگار بن کر رہو تاکہ کسی بھی شخص کے دل میں تمہارے لیے کسی بھی قسم کا جذبہ نہ پیدا ہو سکے پردہ کرنے کی ممانیت امہات المومنین کو بلا ضرورت باہر گھونے پھرنے سے منا کیا گیا یعنی اجنبی اور غیر مردوں سے پردہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور اپنے گھروں میں ٹھیری رہو بناو سنگھار سے ممانیت امہات المومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ جس طرح پہلے چاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اور اس طرح اس طرح زینت نہیں دکھاؤ احکاماتِ خداوندی کی ہدایت وہ نماز پڑھتی رہے زکاة دیتی رہے اور ان کے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھیں کیونکہ وہ گھرانہ اہلِ بیعت کہلاتا ہے وہ گھرانہ نبی کی بیویوں کا کہلاتا ہے لہٰذا انہیں تقوی اور پریزگاری کے عالی مقام پر ہونا چاہیے عام عورتوں کی مناسبت انہیں بڑتری حاصل ہونی چاہیے تو بچوں ان آیات کا مفروم سمجھانے کی بھرپور کوشش کی گئی ان سے متعلق سوالات بھی ملائزہ کیے گئے ہیں جو آپ کو سمجھائے گئے ویڈیو سننے کیلئے بہت بہت شکریہ تمام کام اپنے آیات 21 سے لے کر 34 تک کا کام اپنے کاپی میں کرنا ہوگا اسے متعلق سوال و جواب ویڈیو سننے کیلئے بہت بہت شکریہ